اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا بھائی یاسر خان اور آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئے ہوں اس کا نام ہے جنگلی پلاو مزدار بننے والے ریسپی ہے یہ اوریجنل ریسٹورنٹ سٹائل کی ریسپی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بڑی مشکل سے مجھے ریسپی ملی ہے تو آپ ہی ٹرائی کریں بہت مزدار بننے والے یہ پلاو ہے جنگلی پلاو اس کو بولتے ہیں یہ بہت ہی آسان اور مزدار بننے والے ریسپی ہے اس کے لئے کچھ اترے زیادہ انگریڈنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بنانے کے لئے پلاو کیا کیا چاہیے میں ہم کو گرم مسالہ چاہیے نمک چاہیے زیرہ مسالہ چاہیے ہم کو اور دنیا مسالہ چاہیے اور کالی مرچ چاہیے ہم کو پیسی ہوئی کالی مرچ اور آپ کا نظر آ رہا ہوگا ہم نے جو گرم مسالے کھڑے مسالے ہیں وہ چاہیے کیبج ہم نے لیا یہ کیبج ہم نے ہاف سے بھی تھوڑا سا کم لیا کیرٹ لیا ہم نے دو کیرٹ سے اس کو کٹ لیا ہم نے اور یہ شملہ مرچ ہے گرین مرچ یہ موٹی ہوتی ہے وہ لیا ہم نے اونین ایک لیا اس کو بری کاٹ لیا یہ ہم نے مطر لیا ہے مطر مرپا جو ایک بول ہے تین انڈے ہم نے لیا ہے اور سات سو گرام ہم نے باؤن لیس چکل لیا ہے چاول لیا ہم نے ٹو این آف کپ یہ ہم نے بھگو دیئے تھے یہ اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اویل ہم نے ڈالا ہے اپنے برتن کے اندر اس کے اندر ہم اپنا چکن ڈال دیتے ہیں چکن ڈال کے ہم نے چکن کی بنائی کرنی ہے اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے اندر باقی جو ہمارے مسالے ہیں وہ اس کے اندر ہم ڈالیں گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ اسی پانی میں چکن کو ہم نے گلانا بھی ہے یہ دو سے تین منٹ ہم اس کو اندر جو ہے نا چولے کی ہم نے فلیم جو ہائی رکھی ہوئی ہے ہائی فلیم پہ ہی جو اس کو ہم نے گلانا بھی ہے یہ گل بھی جائے گا اور ساتھ اس کا پانی بھی جو ہے وہ بھی خشک جو ہے نا ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا بہت آسانی سے بننے والے بلاو ہیں یہ یہ آپ ٹرائی کریں انشاءاللہ مزے دار بنیں گے آپ کے بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی اس کا خشک ہو گیا اب ہم نے جو کھڑے مسالے اور دوسرے مسالے ہم نے پیسے ہوئے لئے تھے وہ سارے جو ہے نا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے وہ ایک ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر سارے ڈال دیں گے پانی اس کا خشک ہو گیا مسالے ہم نے ڈال دیں ہیں یہ سارے اب مسالوں کے اندر چکن کی بنائی ہم نے کرنی ہے ایک سے دو منٹ کے لئے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ مسالہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے ابھی پانی کوئی بھی نہیں ڈالنا بس جو اس کا پانی تھا وہ خشک ہو گیا اب اوئل میں اس کی بنائی کرنی ہے ایک ڈیڑھ منٹ ہے اب یہ ہمارا مسالے کے بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر اپنے جو مٹرے یہ ڈال دیں ہم نے یہ ہمارے پاس جو مٹر تھے یہ تھے فروزن ساتھ ہم نے اس کے اندر کیرٹس ڈال دیں یہ گاجر دو گاجریں ہم نے لی تھی درمیانے سائز کی اور یہ شملہ مرچ ہے ہم نے ہاف اس کے اندر ڈالی ہے اب ان ساری چیزوں کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے اس کے اندر بنائی کریں گے تھوڑا سا یہ گل بھی جائیں گی اور اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مکس ہو جائیں گی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فلیم ہم نے آئی رکھی ہوئی ہے آئی فلیم پہ ہم نے اس کو چمل چمل آتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی بنائی بھی ہو رہی ہے اور یہ گلتہ بھی گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈی لٹر ہم نے پانی اس کے اندر ڈالنا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ نے چاول ڈال لیں اس سے ڈبل ہم نے پانی ڈالا ہے اگر آپ دو کپ چاول ڈال رہے ہیں تو آپ اس کے اندر چار کپ پانی ڈالیں یہ آپ پانی ڈال کے ہم نے چھوڑ دیا تھا اب اپنے ڈکن لگا دیا ہے گوئل آئے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے چاول چامل کریں گے چاول ہم نے بھگوئے ہوئے تھے یہ تقریبہ ایک انٹہ ہم نے بھگو کے رکھے پانی کے اندر گرم پانی کے اندر یہ جو میں چاول چیز کر رہا ہوں یہ سیلہ چاول ہیں آپ جو چاول یوز کریں گے اس حساب سے آپ نے پانی ڈالا ہے سیلہ جو چاول ہے اس کے اندر ہم نے پانی ڈبل ڈالنا ہوتا ہے ایک کپ اگر چاول ہوں تو دو کپ ہم نے پانی کے ڈالنا ہوتا ہے یہ آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے آپ نے جو چاول آپ ڈالنا ہے اس کے حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کنڈیشن میں پانی ہے اگر ہم نے آتھا کٹ کر لی ہمیں وہیں ایتی نمک پہ لے بھی ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نمک بھر کے یہاں پہ ڈال رہے ہیں اور ساتھ چیک کر لیں گے اگر اور ضرور تھا تو آپ یہاں پہ چیک کر کے اور ڈال سکتے ہیں ابھی آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے چاول اس کے اندر ڈالے ہوئے اور فلہم کو ہائی رکھا ہوئے ہیں ہائی فلہم پہ یہ چاول اس کا پانی خشک ہوگا پھر ہم اس کے اوپر دم لگا دیں گے پانی خشک ہوگیا ہے بس تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے بس یہ تقریباً خشک ہے تو ہم چاول میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ماشاءاللہ بہت پیارے چاول ہمارے پنے کے لئے تیار ہیں یہ چاول ہمارے گل چکے ہیں تقریباً 70 سے 80% چاول ہمارے گل چکے ہیں یہ اب ڈم لگائیں گے تو مزید اس کے اندر یہ چاول گلیں گے ایک میٹے کے اندر بعد ہم اس کو دم لگاتے ہیں اس وقت ہم نے جو کیبج تھی ہماری وہ اس کے اندر اس وقت شامل کرنی ہے اور اونین یہ دو چیزیں ہم نے چھوڑی ہوتھی یہ پہلے نہیں ڈالی ہمیں یہ اینڈ پہ ڈالنی ہے کیونکہ یہ بلکل میش ہو جاتی ہے اس کے اندر ہے یہ اونین ہم نے ایک اونین لیا تھا درمیانے سائز کا اس کو ہم نے باریک کاٹ کے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ آپ کوئی بھی ویجٹیبل اپنی مرضی سے کام یا زیادہ کر سکتے جتنا آپ کو پسند ہے اب ہم نے اس کو دم پہ لگانا ہے 20 سے 25 منٹے کے لئے دم لگائیں گے اور ساتھ ہمارا انڈے تھے وہ فرائی کر لیتے ہیں ہمیں انڈے کو ہم نے پھینٹ کے ڈال دیا اس کے اندر پہن کے اندر کوئی چیزیں ہم نے شامل نہیں کی یہ پلین ایک ہی ہے یہ نہیں کہ ہم نے پھینٹ کے جو چھوٹے چھوٹے اس کو توڑ دینا بس یہ انڈہ ہمارا تیار ہے بس ہم اس کو انڈوں کو جو نے اس کے اوپر ڈالیں گے انڈ پہ یہ دم کے بعد ہم نے اتا رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری خشبو آ رہی ہے اب اس کے اندر ہم نے انڈے کو کھلا دیا ہے انڈے کو کھلا کے تو یہ دو سے تین منٹ کے لئے جو ہم نے دم پہ دوبارہ رکھیں گے یہ جو ہم نے دم پہ رکھا ہے اس کے اندر ہم نے آگ نہیں لگائی صرف اپنے پتیلے کے اندر ایڈے ڈال کے اوپر وہ ڈھکنا دوبارہ رکھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے ہمارے جنگلی پلاو بن کے تیار ہیں مزیدار آپ بھی ٹرائی کریں ماشاءاللہ بہت پیارے کھلے کھلے چاول بنیں اب یہ سب کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس کر کے ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو جو ہے نا دکھاتا ہوں ہمارے چاول جو ہے نا کیسے بنے جنگلی پلاو جو ہمارا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر بھی بہت خوبصورت ہے کوئی اتنی سپائسی نہیں ہوتے اس کے اندر ہم نے جو ہے نا بلیک مرچ وہ ہی استعمال کی ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں آرام سے یہ اوریجنل ریسٹورنٹ سٹائل وی ریسپی ہے جو چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں یہی اس کے اندر جاتی ہیں آپ چاہیں تو اونین آپ اس کے اندر نہ ڈالیں کچھ علاقوں میں اس کے اندر اونین نہیں ڈالا جاتا کچھ علاقوں میں لوگ اس کے اندر آلو وغیرہ ڈال لیتے ہیں آلو اس کے اندر اترے اچھے نہیں لگتے مزہ بھی نہیں آتا اگر آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسے پسند ہو آپ ایسے بنا سکتے ہیں ویسے پیسک اس کا جو طریقہ ہے وہ ہی ہم نے بتانا تھا ہم نے سکھا دیا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملے ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ اب اپنے بھائی آسر خان کو اجازت دے انشاءاللہ پھر کس نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حتمت میں آذر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی